پاکستان پیپلز پارٹی ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اس کا آپ نے کیا پلان بنایا ہے گاربیج ہر جگہ پڑھا ہوا ہے روز ٹی وی آپ لوگ ٹیلی ویزن پر روز دکھا رہے ہیں اس کا آپ کیا پلان بنا رہے ہیں وہ ہم ان سے لینے آئے تھے ایک بریفنگ منسٹرز کچھ ساتھ منسٹر سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تو منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کے آپ بیٹھے میٹنگ میں ہمارے ساتھوں میں ان کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھنے آئی ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک یہ میجر پروجیکس جو کراچی کے ہونے والے ہیں جو 11 بلین کا جو پیکج ہے ان کے اس کے پر بھی ڈسکشن ہوا ہے جو چیف انسٹر صاحب نے دیا ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے آپ اس کے قاغذ لے سکتے ہیں کہ یہ یہ پروگرامز آپ کے آ رہے ہیں تو اسی سوال اسی حوالے سے ہم آج آئے تھے مجھے خوشی ہوئی کہ پریس کی طرف سے کمپلیمنٹ میرے ہمارے منسٹر صاحب کو مل رہا ہے کہ منسٹر بہت اچھا ہے بلکل دیکھیں جی یہ وہی اسی کی قڑی ہے نا یہ 11 بلین اسی کی قڑی ہے نا جو میں آج میں لے کے آ رہی جو میں پڑھ بھی سکتی ہو اس وقت کراچی کو جو آپ نے ایڈمیسٹریٹر دیا ہے یہ تو ایک کیمسی کی بلڈنگ نہیں سمال پا رہا ہے یہ شہر کیسے سمالے گا آپ سے پیکج پر ایمپلیمنٹ کہتے ہو ایک سیکنڈ میں نے کوئی نہیں دیا مجھے نہیں یہ تو منسٹر صاحب یہ منسٹر صاحب یہ تو منسٹر آنسل صاحب یہ منسٹر صاحب منسٹر صاحب مجھے مجھے بتا دے مجھے اعلان جو پہلے جو یہ پروجیکٹ میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ منسٹر صاحب میں جو پہلی پریس کانفرنس میری تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پرس پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھے بولا ہے کراچی کے لیے پیسوں کی کوئی کمی ہونے نہیں دیں گے اس کا ثبوت میں 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 بتا دوں میں 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 بتا دوں پہلی بات کہ کراچی میں وارٹر بورڈ کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے اربو روپے کے پیکجزز دیئے ہیں میں ابھی آپ کو بتا دھتا ہوں دو سو ملین کی گرانڈ نہیں میں دو سو ملین کی گرانڈ وارٹر بورڈ کو مل گئی ہے ایک ارب کا ریہبلیٹیشن آف دابے کی پمپنگ شروع ہو چکا ہے میں 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 بتا دا چلوں کراچی کے فور کا منصوبہ جو ارسو سے ارسو سے کہ کہا جا رہا تھا کہ کراچی کے فور کا منصوبہ نے ایف ڈبلیو کو کیبنیٹ میں منظور کر کے دے دیا ہے میں آپ کو بتا دا چلوں کراچی میں شہرائے فیصل دس ارب روپے کا نیا پیکجز کراچی کو نیکس بجٹ میں لیڈرشپ کے پاکستان پیوز پارٹی کی طرف سے دیا جا رہا ہے کراچی کی شہرائے میں 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 بتا دا چلوں اس کو دونوں طرف وائٹ کیا جا رہا ہے شہرائے فیصل کو شہرائے فیصل کے اوپر میٹرو کے پاس آگے جناہ آسپیٹل کے طرف جو راستہ جاتا ہے وہاں پہ ایک انڈر پاس بنانے جا رہے ہیں سٹار گیٹ کے اوپر ہم انڈر پاس بنانے جا رہے ہیں این فائیف کا وائدہ میں نے کیا تھا کہ کراچی ائرپورٹ سے لے کے قائد آباد بل تک این فائیف سٹارڈ ہو چکا ہے ملیر پندرہ کے اوپر میں نے کہا کہ کمپلیٹ کر کے دوں گا ملیر پندرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے گولی مار انڈر پاس جو تھا گولی مار انڈر پاس گولی مار انڈر پاس جو تھا گولی مار انڈر پاس سٹارڈ ہو چکا ہے گولی مار انڈر پاس کے لیے میں نے تین مینے کا ٹائم دیا ڈپارمنٹ ہو کہ وہ کمپلیٹ کر کے دیں گے ابھی ابھی کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھیں میجر پروجیٹس کے اوپر ایسیوں کے اوپر بات ہوئی ہے کراچی کے چوئیس کے اوپر آتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا میں آپ کے ساتھ آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں میں کراچی کو اون کرتی ہوں میں بھی کراچی میں ہی رہتی ہوں میں یہاں کی شہری ہوں اور میں آپ سے گری کرتی ہوں کہ کراچی میں کچھرا ہے اور ہمیں اسے اٹھانا ہے یہ لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا بولنا پڑے گا جیسے آپ شور کریں اس طرح میں نے بھی اندر یہی شور کیا دونوں کراچی میں گاربیج کاشو سالوں سے گاربیج کاشو تھا ہمارے پاس 50 پرسن سلم کچھی آبادیاں ہیں اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کچھی آبادیاں کے اندر ایک بھی کچھرا کنٹی نہیں ہے کراچی میں سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ ارتھارٹی کے لیے سندھ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ چار فٹ کی گلی ہے تو وہاں پہ تین فٹ کا گاربیج کا ہمارے پاس جسٹبین ہونا چاہیے کراچی میں کوئی پلانٹ سٹی ہمارے پاس نہیں بنا ہوا کراچی میں اگر سلمس میں ہم جاتے ہیں سلمس کا سارا کچھرا مینڈ روڈ کے اوپر آتا ہے اور ڈیلی کے بیسٹ میں وہ گاربیج اٹھتا ہے تو اس کے لیے میں آج کے لیے کچھ کبری آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ نیکس بجٹ میں ایکسکلیوزو کراچی کے لیے روٹن بجٹ کے علاوہ دس طرح روڈ کے پیکیج ہوں گے جو مینڈ روڈوں کے اوپر خرچ ہوں گے نیکس بجٹ میں نیکس ایف بی آر دیکھیں فیڈل گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ سندھ کے شہریوں کے ساتھ اور اس نے ہمارے اکاؤنٹ فریز کر کے پیسے نکال لیے ہیں جس کے اوپر تین دفعہ ساکھ ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے ایف بی آر کے چیئرمنٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ اپنی کٹی سے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اپنی کٹی سے سندھ گورنمنٹ ان کو گرانٹ کراچی کی ڈی ایم سیز کو ہمیں دے رہی ہے جس سے تنکھاؤں کا اور آپریشن کا منٹرنس کا ہم ان کے جو ضروریاتیں پوری کریں گے لیکن فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہم پروٹسٹ کرتے رہیں گے کہ انہوں نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں میں وفا کی حکومت سے فیڈل گورنمنٹ سے میں نے تین دفعہ آپ جیو سے بھی بات کی ہے اور مختلف چینل سے میں نے بات کی ہے جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے یہ کراچی کے ساتھ سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کے لیے ہم نے پروٹسٹ کیا ہے اساق ڈار صاحب سے بات کی ہے چیف مستر نے اور ہم اپنی کٹری سے پیسے دے رہے ہیں ان ملازمین کی تنکھاؤں کو پریال تال پول کراچی میں میڈیا سے باتشیت کر رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے اہام ایشیوز پر باتشیت ہوئی ہے